بائبل پیدایش سے مقاشفہ تک ایک نظر بائبل کیا ہے؟ خدا نے بائبل میں کیا کہا؟ اور خدا کلام خدا یعنی بائبل کے ذریعے کیا کہہ رہا ہے؟ بہت سے مسیحی کہتے ہیں کہ بائبل بہت مشکل ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ بائبل کو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ بہت مشکل ہے اور اگر وہ بائبل کے بارے میں سکھیں تو وہ اسے بھول جائیں گے کیونکہ یہ بہت مشکل ہے اسی لیے مسیحی بائبل کو پڑھنے یا سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے بجائے اس کے کہ وہ لگتار یہ جاننے کی کوشش کریں کہ خداوند کا کلام بائبل کے ذریعے کیا کہہ رہا ہے مسیحی اپنے خیالات، تجربات اور روایات کے اقلی فیصلوں کے ملاب سے اپنی روحانی زنگی بسر کرتے ہیں اور مزید اس میں بائبل کے اپنے علم اور جو کچھ پادری کے وعد سے سنا ہوتا ہے اس کو شامل کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے ایسا نہیں کہ وہ انپڑھ ہیں جس کے وجہ سے وہ اسے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے بلکہ یہ اس لیے ہے کہ وہ بائبل کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے جس میں خدا کی مرضی ہے یہاں تک کہ اگر یہ ان کے اپنے زبان میں ہے تو بھی وہ بائبل پر اپنے ساری طاقت مرضی اور دل استعمال نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے لیے لگن یا سبر رکھتے ہیں یہی تو ہے روحانی جہالت عدن خدا کی بادشاہی کا نمونہ عدن جو خدا کی کامل تقلیق میں بنایا گیا ایسی جگہ تھا جس میں کوئی گناہ نہیں تھا لیکن گناہ کا امکان موجود تھا تاہم آسمان جہاں ہم جائیں گے اس میں نہ تو گناہ ہے اور نہ ہی گناہ کا کوئی امکان ہے خدا کی بادشاہی تقلیق سے شروع نہیں ہوئی بلکہ خدا جو عبدیت سے پہلے موجود تھا اس کی طرف سے اس کی اپنی مرضی سے بنی بائبل خدا کے لوگوں کو تخلیق سے لے کر آسمان کی طرف بلانے اور رہنمائی کرنے کی ایک کہانی ہے انسان نے خدا کے کلام کی نافرمانی کی اور نکوبت کی پہچان کے درست کا پھل کھایا اور شیطان کے کہنے پر کچھ دیر زندہ رہا لیکن خدا کے کلام کے مطابق روحانی موت مرا اور آخر میں اپنی جسمانی موت مرا ایک انسان کی بادشاہ کی حیثیت سے زمین پر زندگی اب انسان کے زندگی شروع ہوتی ہے جنہیں خدا کی بادشاہی باغی ادن سے نکال دیا گیا تھا وہ نئی جگہ اب باغ نہیں ہے اگرچہ ادن ایک کامل جگہ نہیں تھا لیکن یہ وہ جگہ تھی جہاں گناہ اور شرمنگی کا کوئی وجود نہیں تھا اور خدا اور اس کے لوگ یعنی اس کے بچے بغیر شرم کے ایک ساتھ تھے تاہم وہ اب اس ادن میں نہیں ہیں اب وہ خدا کے مقدس خادم نہیں ہیں جو صرف خدا کے لئے خدا کے لوگوں خدا کے فرزندوں کی طرح زندہ رہیں اب وہ خدا کے سامنے گنہگار ہیں اور خدا اور خداون کی طرح بادشاہ کی حیثیت سے دنیا سے پہلے خود اپنی ذات میں بادشاہ ہیں وہ لوگ جو بادشاہ بنے خدا کی مرضی سے زندگی بسر کرنے کے بجائے وہ خود میں خوفزدہ شرم عزر موازنہ کم ذرفی غصہ قتل اور جھوٹ کی خود مختار گنہگار زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے خدا کے لوگوں کا موڈل یہ ابراہام کے ذریعے خدا کے لوگ بننے کا عمل ہے جنہیں خدا کے لوگ اور خدا کے فرزند کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے گنہگار دنیا میں سے بلایا جاتا ہے اس میں ابراہام سے ذہاق کی زندگی کے ذریعہ مسیح کے صلیبی کام کا بھی اشارہ ہے یہ یعکوب کے ذریعہ خدا کے چنیدہ لوگوں کی حیثیت سے پیدا ہونے کا بھی ایک عمل ہے جو اپنی زندگی میں بڑھنے گھٹنے کو اس وقت تک دہراتے ہیں جب تک کہ وہ خدا کے لوگوں خدا کے فرزندوں کی حیثیت سے زندگی بسر نہ کریں یہ یعکوب سے ایک مسیحہ کے طور پر یوسف کی زندگی کے ذریعہ یسو مسیح کی زندگی کے بارے میں بھی بات کرتا ہے ایک انسان کی بادشاہ کی حیثیت سے زمین پر زندگی خدا اسرائیل کے نام سے ایک قوم کو صرف اپنی قدرت کے ذریعہ مصر سے بلانے اور بچانے کے بعد ان کو بیابان میں لے گیا ان کو شریعت دی اور کنان کی طرف جانے میں ان کی رہنمائی کی اور کنان میں اس نے ان سے کہا کہ وہ اس کے لوگوں کی حیثیت سے اور اس کے لوگ بنے رہنے کے لیے اس کے حکام کو مانے لیکن شریعت پر عمل اور شریعت کی پابندی سے زندگی گزارنے کا مطلب بھرگز یہ نہیں کہ وہ شخص جو خدا کو چھوڑ کر خود اپنا بادشاہ بن گیا ہو وہ شریعت پر عمل کر سکتا ہے اور شریعت پر عمل کر کے ایک نیک آدمی کی طرح زندگی گزار سکتا ہے بلکہ اہدنامہ قدیم کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جتنا زیادہ شریعت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کے لوگ ایسے انسان ہیں جن کے لیے شریعت پر عمل کرنا ناممکن ہے زندگی کنان میں شمالی اسرائیل اور جنوبی یہودہ میں تقسیم ہو گئی کیونکہ یہ ان لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے جو ایک بشری بادشاہ چاہتے تھے قاضیوں اور اسرائیل کے تیسرے بادشاہ سلیمان کی گلتیوں سے بار بار ہونے والے برے سلسلہ کے ذریعے سے ہوئی نتیجتا شمالی اسرائیل کے انیس بادشاہوں میں سے کوئی بھی اچھا نہیں تھا اور شمالی اسرائیل اپنی بدکاری کے ذریعے تباہ و برباد ہوا جبکہ جنوبی یہودہ کے بیس بادشاہوں میں سے صرف چار آسا، یہوسفت، ہسکیا اور یوسیا خدا کی نظر میں ٹھیک تھے لیکن وہ بھی لوگوں کی ٹھہرائی ہوئی حدوں پر غلبہ نہ پاسکے اور برباد ہوئے آخر کار پرانے ادنامہ کی تاریخ نے جو اسرائیل کے ذریعے ان کے خروج کے بعد ظاہر ہوئی کبھی نہ ختم ہونے والے انسانی حدود جس میں ہم اس کی پوری طرح خدمت نہیں کر سکتے اس کو ثابت کرنے کے مشن کو وفاداری کے ساتھ پورا کیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نجات دہندہ کے بغیر اس کی مرضی کو پورا نہیں کر سکتے اور اس کا آخر دوسرا سلاتین کے اختتام پر ہوگا اس حقیقت کی دوبارہ جانچ پرتال کرنا کہ دنیا کی تاریخ کے مطابق کوئی بادشاہ حقیقی نہیں تھا کیونکہ تاریخ کا اختتام دوسرا سلاتین پر ہوتا ہے تواریخ کے ریکارڈ میں شمال اسرائیل اور جنوبی یہودہ کے مراکز کی استثنہ حاصل ہے اور یسو مسیح کی قبیلیں یہودہ میں پیدائر سے سلاتین تک داؤد بادشاہ، لاوی کے قبیلے یسو مسیح کا روحانی خاندان اور حیکل کی تاریخ کے ذریعے مسیحہ پر توجہ مرکوز ہوتی ہے لوگوں کی زنگی جس نے نجات دہندہ کو اپنا حقیقی بادشاہ تسلیم کیا عزرہ کے کتاب حیکل کی تعمیر اور ایمان کی اصلاح کے ذریعے یسو مسیح جو دوبارہ بحال ہونے والی حقیقی حیکل ہے کی بات کرتی اور حیکل پر مبنی ایمان اور شیطان کی مداخلت کے باوجود یسو مسیح پر مرکوز روحانی زنگی کے متعلق بات کرتی ہے نہمیہ کی کتاب میں ایک حیکل موجود ہے لیکن دیوار تباہ ہو گئی ہے لہٰذا وہ اس صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیتی ہے جس میں حیکل دیوار کے بغیر ایک حیکل نہیں ہو سکتی شیطان کی رکاوٹ کے باوجود بھی دیوار کی دوبارہ تعمیر کے ذریعے یہ اس دیوار کی اہمیت کے بارے میں بات کرتی ہے کیونکہ یہ یسو مسیح کے ساتھ ایمان کے زنگی کو دنیا سے الگ کرتی ہے آستر کی کتاب خدا کے لوگوں کے بارے میں بات چیت کرتی ہے کہ وہ اپنی زنگی ایمان کی حیکل اور اقائد کی دیواروں پر مرکوز کر کے دنیا سے مختلف زنگی گزار رہے ہیں اور اس کے بارے میں بھی بات کرتی ہے کہ خدا کی قوم کو اس طرح کی الگ زنگی کی وجہ سے زمین پر کس طرح مسائب اور عذیت کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن حتمی فتح پائیں گے وفادار لوگوں کی روحانی فتح کا ریکارڈ دانیل کی کتاب میں جاری رہے گا اور ایمان کے قرار اور اس سے متعلق زنگی گزارنے کے ذریعہ قومیں اور اقوام کے بادشاہ خدا کو پہچانیں گے خدا واحد بادشاہ ہے اور اس بادشاہ سے ڈرو حکمت کی کتابیں بیان کرتی ہیں کہ اس تمام تاریخ اسرائیل کی بلاہت اور ان کی تباہی کی تاریخ کے پیچھے خدا ہے ایوب کی کتاب خدا کی حاکمیت کا بیان کرتی ہے جو اس کی مخلوق انسانوں کے لئے بے مثال ہے زبور مسیح کی آمد خدا کی حمد الستائش ہمارے بادشاہ اور اس کے خوف کا بیان کرتا ہے امثال خدا کی حکمت اور خدا سے ڈرنے کا بیان کرتی ہے وائز بیان کرتی ہے کہ زنگی بیکار ہے اور اس سے صرف خدا کی تازیم کی جا سکتی ہے آکر میں غزل الغزلات کی کتاب خدا ہمارے کامل اور اکلوتے بادشاہ دلہا یسو مسیح اور خدا کے لوگوں کے مابین بحال شدہ اتحاد اور محبت کے بارے میں بات کرتی ہے حقیقی بادشاہ کو آنا ہے انبیاء کی کتاب کے دو ستونوں میں پہلا ملامت اور فیصلہ ہے اور دوسرا نجات اور بحالی ہے خدا کے لوگوں اور قوموں سمیت ہر ایک کو جو خدا کو نہیں جانتے سب کو سرزنش ہوئی جو فیصلے کا باعث بنے گی تاریخی طور پر خدا کے لوگوں کی سرزنش اور فیصلہ صرف آرزی طور پر ہوا اور ہمیشہ نہیں رہے گا لیکن قوموں کے بارے میں سرزنش اور فیصلہ عبدی تباہی کا باعث بنے گا مزید یہ کہ تاریخی طور پر خدا کے لوگوں کو دی جانے والی پہلی نجات اور بحالی قیدیوں کی واپسی کے ذریعے ہوئی تھی اور حتمی آسمان میں ہوگی تاہم ان لوگوں کے لیے جو خدا کے لوگ نہیں ہیں آرزی طور پر نجات حاصل کی جا سکتی ہے لیکن یہ ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہے گی ایک اور تناظر میں انبیاء کی کتابیں برائے راست اور بالواستہ طور پر دنیاوی نجات دہندہ کی نہیں بلکہ عبدی نجات دہندہ مسیحہ کی وضاحت کرتی ہیں ابتداء یہ سایہ سے ہوتی ہے جہاں خدا کے لوگوں کے گناہوں کی نشان دہی کرتے ہوئے یسو مسیح کے مسیحہ کے طور پر آنے کی وضاحت کی گئی ہے اب خدا اپنے لوگوں کے ساتھ اپنا نیا اور لا زوال اہد قائم کرے گا شریعت کا اہد کاموں کا اہد نہیں کیونکہ خدا نے محبت کا آغاز کیا خدا اپنے لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتا حقیقی بادشاہ آیا پرانے اہدنامہ کی شریعت کی کتاب تاریخ کی کتاب اور حکمت کی کتاب اور پیشنگوئیوں کی کتاب کے تمام ریکارڈوں کو پیچھے چھوڑ کر اب وہ وقت آیا جب یسو مسیح مسیحہ نجات دہندہ کے طور پر آیا نہ صرف یسو مسیح نے پرانے اہدنامہ کی پیشنگوئیوں کی تکمیل کی اور اسے پورا کیا بلکہ وہ اس لیے بھی آیا کہ گنے گھاروں کے لیے خدا کے پاس واپس جانے والی راہ بھی بنے جیسے اسرائیل کو مصر سے بلایا گیا تھا یسو مسیح مصر سے شروع ہونے والے اسی عمل سے گزرا لیکن اسرائیل کی طرح نافرمانی کی تاریخ پر نہیں چلا اس کے برعکس مکمل اطاعت کی تاریخ میں سے گزرتا ہے یسو مسیح اسرائیلیوں کے برعکس کلام سے بیابان میں ازمائش پر غالب بھی آیا جنہوں نے بیابان میں نہ صرف خدا کے کلام کی نافرمانی کی بلکہ اسے شکایات اور ناراضگی سے بھر دیا اور آخر کار جب اس نے عوامی طور پر اپنی منسٹری کا آگاز کیا تو وہ کنان میں رہتا تھا اور خدا کے لوگوں کے گناہوں کے لیے سلیب پر مرا کنان میں اگر بن اسرائیل ہلاک ہوئے تو اس کی وجہ وہ خدا کے لوگ خدا کے فرزندوں اور خادموں کی بجائے خود بادشاہ بن کے رہتے تھے پر یسو مسیح جو بادشاہوں کا حقیقی بادشاہ تھا بن اسرائیل کی زندگی کے برعکس اس نے فرمبردار خادم کی حیثیت سے کام کیا دنیا کے خاتمے تک بادشاہ کی تبلیغ کرو نجات کی رہا جو اب یسو مسیح کے ذریعہ کھولی گئی یرشلیم تمام یہودیہ سامریہ اور زمین کی انتہا تک پہنچ جائے گی اور یہ ہمارے خداوند یسو مسیح کا حکم ہے جس نے ہم سے محبت کی اور سلیب پر اپنی جان دی شیطانی قوت کی مضامت کے باوجود یسو مسیح اور خدا کی بادشاہی کے ذریعہ کھولی گئی نجات کا راستہ رول کچس کی قدرت سے خدا کے لوگوں کے وسیلے لگتار پھیلتا رہا اور شیطان کی مستقل رکاوٹ کے باوجود مسیحی جنہوں نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا قائم ہو گئے ان کے گرجہ گر قائم ہو گئے اور ان کا ایمان کلام کی بنیاد پر مضبوط ہوتا گیا یہاں تک کہ ظلم و ستم اور جبر کے دوران بھی لوگوں کے زنگی جنہوں نے بادشاہ کو حقیقی بادشاہ کے طور پر قبول کیا رسولوں کے خط خدا کے لوگوں کو جنہوں نے بشارت پائی اور مسیحی بنے اس بات کے بارے میں بتاتی ہے کہ یسو مسیح کون ہے اور انجیل کیا ہے خطوط میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسیحیوں کو مسیحی ہونے کی حیثیت سے کس طرح زنگی گزارنی چاہیے مسیحی ہونے کے ناتے انہیں کس چیز کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے اور کس چیز سے مسیحیوں کو دور رہنا چاہیے اور اپنی زنگی سے کن چیزوں کو ہٹانا ہے عبدی خدا کی بادشاہی نیا آسمان اور نئی زمین مقاشفہ کی کتاب بیان کرتی ہے کہ تاریخ میں اور آج بھی وہ لوگ جو خدا کے لوگ بنے ان کو شیطان کی وجہ سے جس کے پاس دنیا کی طاقت ہے تکلیف سہنا اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا لیکن آخر میں خدا کے بچے آنے والے منصف بادشاہوں کے بادشاہ برے یسو مسیح کی وجہ سے جیت جائیں گے یہ اس وقت تک ایمان رکھنے کے بارے میں ہے جب تک کہ ہم شادی کی دعوت میں پاک دلہن کے طور پر یسو مسیح کے ساتھ کھڑے نہ ہوں یقیناً ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین ہوگی یہ اس لیے ہے کہ ہمارا خداون یسو مسیح آ رہا ہے خدا بائبل کے ذریعے بات کرتا ہے خدا کی بادشاہی خدا کی بادشاہت ہے جسے خدا شروع کرے گا جس میں خدا کام کرے گا اور خدا انجام دے گا خدا ہر کام کرے گا کیونکہ خدا کی بادشاہی کے لیے کوئی راستباز شخص لائق نہیں ہے خدا کی خواہش ہے کہ ہم خدا ہمارے باپ کی طرف لوٹ آئیں اور واپسی کا راستہ ہمارے کاموں کی راستبازی کے ذریعہ نہیں بلکہ خدا کی راستبازی سے ہے جہاں ایک گنہگار کی احسیت سے مرنا اور ایک راستباز آدمی کے طور پر دوبارہ جہنم لینا ہے اور بائبل کہتی ہے کہ خدا کے لوگوں کے لیے زمین پر زنگی ایک اجنبی کی طرح ہے بائبل خدا کی کاملیت اور خدا کی طرف سے نار رکنے والی محبت کے بارے میں بھی بات کرتی ہے جتنا ہم انسانوں میں اس کو تلاش کریں تو یہ ناممکن ہوتا جائے گا کامل ہونے کے لیے ہمیں خدا کو پانا ہے بائبل خدا کے لوگوں کے مستقل گناہ کا انکشاف کرتی ہے لیکن یہ اس کے لوگوں کے لیے خدا کی اٹل محبت کو بھی ظاہر کرتی ہے ایک مسیحی کی زنگی جو خدا کے کلام کو بلکل اسی طرح جیسے اس کے اپنے زنگی ہو تھامے رکھتا ہے ہمیشہ جاری رہے گی موسیقی 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 موسیقی